اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے موسٹ ریکسٹڈ ویڈیو لے کر رہی ہوں جو کہ ہے آئیبرو جیل کے بارے میں بہت ساری لڑکیاں جو مجھے لائف سیشن میں دیکھتی ہیں جن کو پتا ہے کہ میں اپنا ہی بنایا ہوا جیل لگاتی ہوں اپنے آئیبروز بنانے کے لیے تو ان لوگوں کی بہت ساری ریکسٹ تھی کہ وہ بنا کے دکھائیں آپ کس طرح بناتی ہیں سو آج یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے یہاں پر میں نے ایک لوکل سی پیلٹ لے لی ہے آپ کوئی بھی آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں اس میں سے آپ شیڈز جو ہے یہ آئی شیڈو جو ہیں وہ آپ نکالیں گے کس طرح سے میں اپنے آئیبروز کے حساب سے نکال رہی ہوں مطلب میرے آئیبروز کا جو کلر ہے جو بال ہے میرا وہ بلیک ہے جیٹ بلیک تو میں اس حساب سے تھوڑا سا ڈارکر بناؤں گی اور اگر جن کے بال جو ہیں وہ بھورے رنگ کے ہیں تھوڑے لائٹ جو ہے براؤن میں آتے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے لائٹ براؤن والا شیڈ یوز کریں گے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے بلکل یہ کونٹیٹی جو ہے میں بنا رہی ہوں جو ابھی وہ بلکل تھوڑی سی بنا رہی ہوں چٹکی بھر جو ہے ہوتا ہے نا اتنی بنا رہی ہے کیونکہ میرے پاس آلریڈی ایک جو ہے جو ہے جار بھرا ہوا کنٹینر جو ہے اس کا میں نے بنایا ہوا تھا اور مجھے فیلحال ضرورت نہیں تھی بہت یہ کہ بہت ریکسٹڈ جو ہے ویڈیو تھی یہ اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی ہر کوئی بار بار بول رہا تھا تو اس وجہ سے مجھے یہ جلدی بنانی پڑی ہے تو اسی لئے میں اس کی کونٹیٹی بہت کم رکھئے میں نے اچھا یہاں پر تھوڑا سا ایٹ کر لوں گی میں نے دو شیڈ یوز کیے ہیں اگر آپ لوگ جو جس طرح میرے بال ہیں جیٹ بلیک اگر آپ کے بھی بال آئی بروز کیسے ہیں تو آپ بھی اس طرح کے شیڈز یوز کریں گی تھوڑا سا بلیک اور تھوڑا سا ڈرک براؤن اور تھوڑا سا بالکل جو ہے لائٹ براؤن اچھا تو پاودر کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس چھوٹے سے کنٹینر میں ڈال دیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس بوٹل میں کوئی سرم نہیں ہے پرائمر نہیں ہے یہ بوٹل تو پرائمر کی ہے بھٹ اس میں میں نے جو ہے پرائمر ختم ہونے کے بعد ایلو ویرا جل ڈال کے رکھی بھی ہے تو یہ ایلو ویرا جل آپ لوگوں نے ایک بلکل ڈراؤپ کے جتنا ایک پمپ کرنا ہے اس کو اور تھوڑی سی کونٹیٹی جو بنا رہے ہیں اس کے لیے بہت ہے یہ تو ہم نے اس طرح کا جو ہے پیسٹ بنا لینا ہے اس کا اور آپ کو میں دکھاؤں گی کہ ابھی اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے اور پلس میں اس کا جو ہے بنا کے رکھنا ہے اور آپ یہ محنت سے بچنا چاہتے ہیں کہ روز روز اس کو بنانا نہ پڑے اور ایک دفعہ ہی بنا کے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پر تو آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں اس میں یہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ جلدی خراب ہو جائے گا آپ اس کو جب تک چلانا چاہتے ہیں یہ چلے گا اور خراب نہیں ہوگا اس کے لیے آپ لوگوں نے جو ایلو ویرا جل یوز کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے مارکٹ پروڈکٹ جو ملتے ہیں ایلو ویرا جل کے وہی یوز کرنے ہیں گھر کی ایلو ویرا جل یا کوئی پودے سے نکالی ہوئی ایلو ویرا جل یوز نہیں کرنی اس کی ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جب آپ اس کو سٹور کر لیں گے جب اس کو رکھ لیں گے تو یہ ڈرائے ہو جائے گا یہ مطلب بیسی جو اس کی ابھی آپ لوگوں نے دیکھی کنسسٹنسی وہ نہیں رہے گی یہ آپ کو ڈرائے ملے گا تو آپ لوگوں کے پاس بہت سارے آپشن ہیں کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں میں کبھی پرائمر یوز کرتی ہوں میں کبھی سیرم یوز کرتی ہوں جو بیوٹی آئل ہوتے ہیں وہ بتا رہی ہوں وہ یوز کرتی ہوں اور کبھی میں ایلو ویرا جل ہی یوز کرتی ہوں اچھا فائدہ کس میں زیادہ ہے فائدہ ایلو ویرا جل میں زیادہ ہے جو ایلو ویرا جل کے ساتھ آپ اس ٹائم ایکٹیویٹ کر کے اپلائے کروگے تو آپ کی آئی بروز کے لیے آئی برو جو جل ہوتا ہے جو بالوں کو ایک جگہ پہ روک دیتا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کے آئی بروز جب ایلویرا جل جو ہوتا ہے وہ ڈرائے ہونے کے بعد ایک ہی جگہ پہ آپ کے آئی بروز کو رکھے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ جو ایک طرف لگا رہی ہوں یہ والا ایک سائٹ پہ میں لگاؤں گی جو پرانا میرا بنا ہوا ہے وہ میرے ٹون کا نہیں بنا تھا مطلب اس کو جہے میں واپس سے بنانے کا سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ڈرک شیڈ اور مکس کر لوں تاکہ وہ تھوڑا ڈرک کر چلا جائے تھوڑا سا وہ لائٹ بنائے تازہ جو ابھی فریش میں نے بنایا ہے وہ میں اس والی برو پہ یوز کر کے دکھاؤں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے بالوں کے کلر کے ساتھ جیل کا کلر بھی مکس ہو کے آتا ہے تو اچھے آئی بروز بنتے ہیں اور آپ فرق دیکھیں گے کہ میرے آئی بروز جو ہے وہ تھوڑا سا جو نیچرل میں جارہا تھا براؤن شیڈ میں جارہا تھا اس سے میرے اتنے آئی بروز اچھے نہیں بنے جتنے کے اس والے سے بنیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرک میں تھا اور میرے بالوں کے ساتھ میں چورا تھا تو ایک جیسے ہی بالکل سیٹنگ بن کر آگئی فارمولا بہت ہی ایزی ہے اور گھر پہ آپ لوگ آرام سے بنا سکتے ہیں جب تک چاہیں سٹور کر سکتے ہیں اور یہی تھا میرے جیل کا راز اور باہر کے جو جیل ہوتے ہیں ان کو پرچیز کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ یہ جو افورڈ نہیں کر سکتے یا جو گھر میں بنانا چاہتے ہیں ہوم میٹ پروڈکٹ تو وہ بہت ایزی طرح سے بنا سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں فل آئی کا میک اپ کر کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایبروز میک اپ کے ساتھ کس طرح کی لگ رہی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو دو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ہاں چینل ملیں گے میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ